فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا بیان فرما دیا کہ ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار بنا دی ان کے پیچھے بھی ایک دیوار بنا دی ان کے اوپر سے بھی ان کو ڈھم دیا یہ دنیا کا غرور دنیا کی چیزوں کو اپنی سمجھتے ہیں اور انہیں آنے والی آخرت اور قیامت کے بارے میں کسی چیز کا کوئی اکیلم نہیں اور نہیں انہیں کسی چیز کا ڈر اور نہیں وہ اس کے بارے میں فکر مند یہ حالت ان کی ہے تو انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا کچھ سمجھ بھی نہیں آتا بس وہ بے مقصد اپنی زندگی گزار جائے نہیں کوئی منزل ہے ان کی زندگی نہیں نہیں کوئی ٹارگٹ اور نہیں کوئی اے میں ان کی زندگی تھا بس یوں ہی زندگی گزار جائے ہیں ہر لمحہ اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں ان کفار کے بارے میں پھر قرآن بیان فرماتے ہوئی لفظ کیا جو اُلائِقَ اللَّا عُلَمْ بِرْرَبِّهِ بَا اُلائِقَ هُمُ الْمُخْلِهُ اور پہلے بارے میں جن ذکر ہوا سواؤنْ عَلَيْهِمْ عَنظَرْتَهُمْ عَمْلَمْ تُمْ ذِرُونَ لَا يُؤْمِنُونَ اور محبوب آپ کا انہیں ڈڑھانا انہیں رب کے عذاب سے ڈڑھانا یا نہ ڈڑھانا آپ انہیں ڈڑھائیں یا انہیں نہ ڈڑھائیں ان ایمان کارنے والے نہیں کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے کلام نے کھلا فیصلہ سمجھتے ہیں ایسا تھوڑا سا اس کو سمجھتے ہیں کس حضار سے یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کافیروں کا کفر پر جمع رہنا یہ بڑے توجہ والی آیت ہے جن کافیروں کا کفر پر جمع رہنا کفر پر ڈٹے رہنا کفر پر اڑے رہنا تقدیرِ الٰہی میں لکھا ہوا تقدیرِ الٰہی میں لکھا ہوا کہ آپ کا یعنی محبوب آپ کا انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر یعنی انہیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں انہیں کوئی نفع پہنچنے والا نہیں انہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور وہ کسی صورت بھی ایمان لانے والے ہیں اچھے کیون ایمان لانے والے نہیں؟ اس کی بھی وزارت تھوڑے سی سمجھ کریں کیا؟ کہ کافیروں کا ایمان نہ لانا اس وجہ سے نہیں ہے کہ خدا نے انہیں افر پر ڈٹے رہنے پر مجبور کر دیا کیا بعض دفعہ انسان کیا کہہ جاتا ہے؟ یہ ایمان اس لئے نہیں لانتا کہ اللہ نے اس کو کافیر لکھا ہے تو اللہ نے اس کو معمی لکھا ہوتا تو یہ پہ جاتا تھا یا انسان غلطی کر جاتا ہے تقدیر پر بھروسہ نہیں کرتا سمجھ رہے نا؟ وہ قرب قادر مطلق ہے دنیا نہیں تھی تب بھی وہ سب کچھ جانتا تھا دنیا پڑ گئی تب بھی سب کچھ جانتا تھا دنیا ختم ہو جائے گی تب بھی وہ سب کچھ جانتا ہے ہر چیز اس کے علم ہے ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں یہ کوئی کہہ دے چا کہہ دے؟ کہ بھئی لوگوں کے نصیب ہیں تو لکھے ہوئے پہلے سے کہ یہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا تو کوئی یہ کہہ دے کہ یہ کافیر اس سمجھ سے ہے کہ خدا نے اس کو کافیر لکھا اس لیے یہ ایمان نہیں کرتا یہ نہیں کہہ سکتا ہے اس لیے کہ یہ آئیت بڑی توجہ کی حامل اس کو سمجھ جائے کہ کافیروں کا ایمان نہ لانا کافیروں کا ایمان نہ لانا اس وجہ سے نہیں ہے کہ خدا نے ان پر خدا نے ان کو کفر پر رہنے پر مجبور کر دیا اس لیے نہیں ہے تو کس سب سے ہے وہ چاہتے بھی تو ایمان نہ لانا پاتے کیوں؟ اس لیے کہ خود ان کافیروں نے کفر پر اڑے رہنا کفر پر جبے رہنا پسند کیا وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ایمان والوں میں شامل ہو بکس کی وجہ سے نفرت کی وجہ سے انہا کی وجہ سے لالچ کی وجہ سے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا شمار مسلمانوں میں ہو اس قنیان پر اب وہ کافیر ہیں اس قنیان پر نہیں کہ رب نے تقدیر انہائی میں ان کو کافیر لکھا نہیں نہیں ان کا افر پر جبے رہنا اور اڑے رہنا اس قنیان پر اب وہ قبول کرنے کی صلاحیت اپنے اندر سے تفق کر چکی ہے جب انسان اپنے اندر سے سچائی قبول کرنے کی طاقت اور صلاحیت وہ بیٹھ ہے یہی تو ہے کافیر ہو جائے یہی تو ہے نہ تبالک اور تانہ کی کنام سے مو موڑ دے نام کہ انسان سچ کو موڑ دے نہیں کرسکے اس کی اور تھوڑی سی بزارت ہے کہ جب یہ ایمان لائے میں نہیں ہے آپ ڈراؤ تب بھی نہیں لانے والے ہیں نہ ڈراؤ تب بھی نہیں لانے والے ہیں تو پھر آپ انہیں تبلیغ کیوں کرتے ہیں ایک سوال یہ پیدا ہونا ہے جب یہ ایمان لانے والے کسی صورت میں نہیں ہیں آپ انہوں کو بولو تب بھی نہیں لائے ہیں تو پھر آپ ان کو بولنے کا ہائی رہا کیا ہے بھائی کیوں بولتے ہیں آپ ہی ہائی اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تبلیغ کی ذمہ داری پوری کر دی جو قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا وہ قرآن آپ نے لوگوں کے ساتھ میں پیش کر دیا تو جو آپ کی تبلیغ کی ذمہ داری یا ایوہم رسول اللہ علیہ وسلم محبوب پہنچا دیجئے یہ ہر وہ چیز جو آسمان سے آپ کا رب نازل فرماتا ہے تو جو تبلیغ آپ کر رہے ہیں اس کا عجرات کو دے نیا جائے یعنی کہ آپ نے اپنی تبلیغ کی ذمہ داری پوری کی تو آپ کا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے کا سوا بتا فرمائے یہ ہے اصل چیز پھر آپ دراتے کہ محبوب کو تبلیغ کا حکم ہے وہ مانے یا نہ مانے محبوب آپ اپنا کام کر جائے کہ آپ کر لیے جائے یہ قفت سے ایمان کے اندر کیوں نہیں آتے کہ یہ خود قفت کو پسند کرتے اس لیے نہیں آتے اور آگے یہ اور آیت سے اس کا اور کھلا سمجھائے گا کہ اِنَّمَا تُنزِرُوا مَنِ اتَّبَعَ ذِكْرَ وَخَشِعَ رَحْمَانَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرُوا بِمَغْفِرَتِمْ وَعَجْرِهِ قَرِيمِ سُبْا مَقْرَ اللہ فرماتا ہے تم تو صرف انہیں ڈراتے ہیں آپ تو صرف اسے ڈراتے ہیں کسی؟ جو نصیفت کی پیروی کرتا ہے نصیفت کی پیروی جو قرآن مجید پر عمل کرتا ہے آپ تو انہیں ڈراتے ہیں پھر وَخَشِعَ رَحْمَانَ بِالْغَيْبِ اور وہ لوگ جو رحمان کو رحمان سے بھی دیکھے رہتے ہیں رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن اس کا ڈر اپنے دلوں میں رکھتے ہیں رحمان سے بغیر دیکھے رکھتے ہیں انہیں کیا کریں؟ فَبَشِّرُوا بِمَغْفِرَتِمْ آپ انہیں بخشش کی آپ انہیں نجات کی آپ انہیں مغفرت کا پروان آتا فروان کیا انہیں نجات کی نجات کی پخشش کی بشارت دیتے نجات کی بشارت دیتے وہ عجرِق قریم اور عزت وعادِ سواب کے انہیں بشارت دیتے ہیں محمد اللہ تھوڑے سی وضاحت کیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ڈر سنانے خوف دلانے سے وہی نفع اٹھاتا ہے آپ تعلیق کرتے ہیں آپ ڈراتے ہیں آپ لوگوں کو رب کی طرف لاتے ہیں اس قرآن کی تعلیم دیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جو یہ آپ ڈر سناتے ہیں لوگوں کو رب کا خوف دلاتے ہیں اس سے وہی فائدہ اٹھاتا ہے جو قرآنِ مجید پر عمل کرتا ہے اور اس میں دیئے گئی احکامات کو مانتا ہے اس کے حرام کو حرام جانتا ہے اس کے حرام کو حرام جانتا ہے اس کے کام کرنے والے احکام کو مانتا ہے اس کے کام نہ کرنے والے احکام کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غیبی عذاب سے بھوشیتہ اور اعلانیہ ہر حال میں رکھتا ہے پھر قبر کا عذاب پرشتے مانتے ہیں کہ ہم نے دیکھا قبر کے ساپ و بچوں آتے ہیں قبر میں ہم نے دیکھے نہیں دیکھے جہنجرم کے اندر آگئے ہم نے نہیں دیکھا کسی چیز کو اللہ کی کسی بھی عذاب کو ہم نے نہیں دیکھا نہیں دیکھ رہے کہ باوجود بھی ہم درتے ہیں اس سے ہمارے دل میں وہ تصور آتا ہے تو ہمارے جس میں ایک قبیت آئی ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ اس وقت تو کہا جس کا یہ حال ہو کہ رحمان کو بھی نہیں دیکھا رحمان کے عذاب کو بھی نہیں دیکھا آپ پھر انہیں بشارت دے دیں جو اپنے دل میں ڈڑھتے ہیں رحمان کو پیتے کے ڈڑھتے ہیں کہا انہیں بشارت دے دیں بغفرت کی ہم انہیں بخش دیں گے بخشنے کے ساتھ ساتھ عزت کا ثواب بھی ہمیں دیکھتا تو یہ کہ کافروں کا بھی حال محمد طور پر قرآن نے بیان فرما دیا ان کے گفر پر جمع رہنے کا بھی حال انہوں نے بیان فرما دیا قرآن نے بیان فرما دیا اور ہمارے لئے جو نصیحت کا بحضتہ وہ بھی قرآن نے بیان فرما دیا کہ مومن وہ ہے جو قرآن کی نصیحت پر عمل کرتا ہے رحمان سے بھی دیکھے ابتاہ اور جب یہ ہاتھ ہو تو پھر قرآن نے بخشش و محفرت کا پر وعدہ دا فرما دا اور عزت وعد سواب کا وعدہ فرما دا اللہ تعالی نے جائے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ المعامل کی توفیق عطا فرمائے ہماری کہنے میں آپ کے سننے میں عمدت سمور کوئی خطر ہوئی وہ اللہ سے وجہ کوئی محفر آئے استقراللہ ربی من کل عزت پر عطوب ہوئی لئی وصل اللہ تعالی علا خی خلقہ محمد معلہ علی وصلہ ہماری علا خی خلقہ